اللہ اکبر عادل سوہل شکور رفیق حادی عامر اخیر اکمل موہی زکی اور نصر راہیل تلہا نور رفیق اس میں سے تھوڑے میری عمر میں بڑے ہیں لیکن میں کوئی بھائی بڑا نہیں بولتا کئی کو بھی تمہیں ان کا رشتے میں باپ ہوتا ہوں سب کا سمجھے نا دل بران ایمان نام اگر فیٹ یہیش ہے شریعت کے مطابق مگر یہ سب یہ سب خونی رشتے والے ہیں ددیال کینیڈا میں ایک ایک شیخ صاحب کی فیملی پوری چھوڑ دی ان کو پروہ کی ایک بات نہیں میں ان کو جو ہے نا عزت دیا میں ان کو رحمت اللہ علیہ بولا کئی کو بولا پوچھو کئی کو بولے تو انہوں مسیح دجال کے خلاف لڑ رہا ہی اس کی پوری سچا ہی نکال کے پیش کر رہا ہے انٹرنیٹ پہ سمجھ میں آئی نا بات الحمدللہ اب تم لوگاں بولیں گے مودود کے ببو کے ویڈیوز نکو دیکھو بھائی نیٹ پہ گالیوں سے بھرے ہوئے گالیوں سے بھرے ہوئے نہیں ہے مسیح دجال کی تاریف سے بھرے ہوئے بھائی بھائی کے تمہارے بھائی کے کیریکٹر بڑے اچھے ہے تمہارے ماشاء اللہ سے میں مسیح دجال کی تاریف کر رہا انٹرنیٹ پہ کھل لم کھل مرزا غلام احمد خادیانی اور جماعت احمدیہ بھی دیکھیں گے یہ اور دنیا دیکھیں گی اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو نوٹ کر لیو آدھر میں آپ پہلے بول درو ہوں ہی تمہارا ہے تم لوگ کے پورے خاندن کا میں ہمدرد ہوں کوئی میرے کوئی لالش نہیں ہے تم لوگوں سے محبت ہے بولکہ درد میں ویڈیو لوٹ کر رہا ہوں دنیا بھی گوار ہے نا مرزا غلام احمد خادیانی سے ایسا پوچھو یارو میں سکھا دوں تمہارے کیسی بات کرنا ایسا بولو ارے اوئی مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیانی اس کے خلیفہ مرزا مسرور احمد تیری بھینسی جھوٹ میں مہدی علیہ السلام کا بڑا سخت ہتوڑا ایسا بولو تیری بھینسی جھوٹ جے ایچ ڈبل اوٹی جھوٹ جھوٹ مطلب بھینس جتنی بڑی جھوٹ ہے نا تیری اس میں اصل مہدی علیہ السلام کا ہتوڑا ایک ہتوڑا کافی ہے مہدی علیہ السلام کا تیری جھوٹ کو ماروں لات تیری سر بھینسی جھوٹ کو رستے میں ماروں اپنے حق سے چاو رستے پہ ٹھہر کے تیری بھینسی جھوٹ کو اپنے حق سے ماروں حرام کے پلے مرزا غلام احمد خادیانی جماعت احمدیہ تم لوگا میرا خاندان کو ددیال کو اپنے جو گروپ میں رکھ لے کے ہیں نا رہے یہ اندر سے بھما رکھ لیے رہے بھما کبھی بھی پھوٹ سکتے دیکھو ایسا بات کرو آجل میان تم میرے بھائی ہو کے آئے رو ایسا کرتے گا پندہ ایسا بولے ہو تم بولیں گے میں بھائی بھی نہیں مانتا بھائی اسلام میں کوئی بھائی نہیں کہے کہہ اسلام ہے رو تمہارے آستے تم مسیح دجال کو مان لے کے مسیح آیا بول رہے ہیں پورے اپنے اچھے عمال لے کے آگے اس کو مسیح بول رہے ہیں اللہ کے دشمن کو تم مسیح مان رہے ہیں کیا یہ اچھ ریسرچ کرے تم صحیح بخاری صحیح مسلم ترمیزی شریف عبدالعود شریف یہ سارے جو کتامہ ہے مشکات شریف کنزولامہ جو بھول رہے ہیں عالمہ غلط ہے بہت زیادہ میں بھی مانتا ہوں مشرق ہو گئی دوخوم میں بھی مانتا ہوں مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ مرزا مسیح آگیا ویسے یہ پیش گوئی ہے مسیح دجال پہلے ظاہر ہوئیں گا خروج کریں گا پھر اصلی مسیح آئیں گا دونوں کی لڑے میں اسلام کا بول والا ہوئیں گا تم وہ نیگریٹیو رول کے چکر میں کئی کچھ آ رہے ہیں شیطان کا معاملہ اللہ کا معاملہ وہ کیا ہے کہ ہمارے کو نہیں معلوم مگر ہمارے کو دنیا میں یہ کرنا ہے مسیح دجال کے خلاف لڑنا ہے اصلی مسیح کا ساتھ دینا ہے سمجھ میں آ رہے ہیں ایسا بولنا ہے رو تم بولیں گے میں فیملی کو نے بتاتا میری ویڈیو عورتوں کو نے بتاتا بہنوں کو نے بتاتا خپیوں کو نے بتاتا سب کو بتانا ہے رو ایسا بولنا دیکھو اصلی مسیح علیہ السلام کیسے ہے دوکھ ہمارے باپ ایسا بولنا روحانی باپ ہے کہ تہی ہوں کیسے گالیاں دے رہے ہیں دوکھ انٹرنیٹ پہ بولنا گالیاں نہیں دے رہو مائی برا نکہ مانو وہ لیڈیز اور جنز جو دیکھ رہی تمہارا روحانی باپ ہوں آپ سنے ہوئیں گے نہیں نہیں ہم لوگاں خلطی کرے تمہارے باپ آنکہ گالیاں دیتے ہوئی ہمارے باپ آنکہ مارتے تو تمہارا باپ آنکہ ہوں ایسی چھو باپ ایسی چھوٹا گالیاں دے رہوں گالیاں کے اسٹیل میں بات کر رہوں گالیاں کے اسٹیل میں تم لوگاں میرے کوئی نیٹ کے اوپر گالیاں دیتے ہاں مسیح کے خلاف گالیاں اللہ کے رسول مہید علیہ السلام کو گالیاں دیتے اتنی جورت شریعت ہے حدیث شریف کہ پہلی بار جو گالی دیں گا سن 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 کے پہلی بھی نہیں دے رہوں گالی تم لوگ کے اس ٹیل میں الفاظوں کو بدل کے پیش کر رہوں سنیں عادل میں اتنی شریف ہوں دیکھو حدیث شریف میں آیا جو گالیاں بکیں گا پہلے کسی کے خلاف بعد میں جو پھر گالی گوئے شروع ہوئیں گی تو پہلے والے دوسرے والے کا گناہ بھی پہلے والے کے سر تمہاری جماعت کے لوگاں اتنی شریف نہیں ہیں دیکھ رہے ہی شریف ہم گالی نہیں دیتے ہم تو دعائیں دیتے ہیں تم بدعا تو تمہارے بھی تم دعائیں دیتے نہیں ہیں ویسا نیٹ کے اوپر میسیجز پہ گالیاں آ رہے ہیں میرے کو اصلی مسیحہ مہدلے سلام کو خاندی نہیں ہوں تو میں کمس کم انہیں کے اس ٹیل میں اچھے الفاظ نکو بولوں کیا سنو اے خپوہو اے چچاہو سعود چاہ چاہ تو بیچارے بلکل یہ ٹوٹلی انہوں کا ذہنش کام نہیں کر رہا آج کل کر رہا مونی چاہ چاہ وہ تو بیچارے کہ اللہ کچھ آتش نہیں ہے ان کو کرنا اتنے بھی اللہ میں آگے گئے نکو بھنو اصلی مسیحہ کے خلاف ہو کے مسیحہ دچہ کے ساتھ ہو کے نکو لڑو اللہ کے واسطے توبہ کرو چچاہ مونی چاہ چاہ سعود چاہ چاہ بھولو چچاہ خونی بھائی پہ بھائی کو برا بول لیتے تھے بورے تھے بھائی بول کے بول لیتے تھے مگر ان کی بھی جو وفات ہوئی پپا کی عبادت کے حالت میں ہو گئی جانے ماس پہ پپا جو لیٹے تھے نماز پڑھتے پڑھتے ختم ہو گئے اللہ کے پاس چلے گئے جنت نصیب ہوئے الحمدللہ ہم سوچے بھی نہیں تھے دعا کرتے بارش آگئی اٹھائیس ماس کو دوہزار کو سیزن نے تھا جنتی ہو گئے الحمدللہ مگر آپ لوگاں تو اتنے شریف ہوکے اللہ والے ہوکے زکاة دے کے حضور 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 کر کے جننوں میں چلے آ رہے نا بچوں نہ اس سے پہلے میرے کو کیا برا بولتے جی دنیا برا بولیں گی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کو جھوٹے کیسز میں کھیچے جاتے تاکہ اس کو اللہ کے رسول کو اپنے رستے سے ہٹا دے وہ جھوٹے کیسز میرے حساب میں نہیں آتے تھوئے مگر جو پبلی سیٹی جو مل رہی نا میرے کو یہ وہ باپ ہے تمہارا روحانی باپ جو اپنے بچوں کو بچانے کے واسطے بدنام ہو گیا پیسہ لٹا دیا برباد ہو گیا کاروبار میں یہ وہ باپ ہے تمہارا تم لوگوں کو بچانے کے خاطر جماعت احمدیہ کوش نہیں سارے جہاں کو بچانے کے خاطر اللہ کے واسطے بدنام ہو گیا برباد ہو گیا لیکن پھر بھی آباد کر دیا اللہ تعالیٰ خوط آباد رکھا ماشاء اللہ کا حسان ہے ایسے باپ کو برا بولتے بے شرمو جماعت احمدیہ تم ایسے باپ کو برا بولتے وہ کرتے جو باپ میں شراب پینے کے واسطے نہیں کرا زینہ کرنے کے واسطے پیسہ نہیں کمایا میں جو ہے ایاشی کرنے کے واسطے جائز ایاشی بھی نہیں نا جائز ایاشی کرنے کے واسطے نہیں کرامائی کپڑے پین لے کے جہازوں میں زائرہ خالی پھیننے کے واسطے ایاشی دانسہ کرنے کے واسطے نہیں کرا فلما دیکھنے کے واسطے نہیں کرا فلما اس چاروں کو لاکھے ان کے ساتھ زینہ کرنے کے واسطے نہیں کرا دولت بربد تم لوگوں کے واسطے تم لوگوں کو بچانے کے واسطے جہاں کو بچانے کے واسطے جب ایک کاروباری جب اللہ کے راستے میں نکل گیا تو اس کو چار دو سے کتنے پریشانی آتے اس میں آکے بدنام ہوا میری بدنامی یہ بہوجود بھی نام ہے مرا شیطانو جماعت احمدیہ وہ کیا بدنام کرتے رہے تم لوگاں تمہارا یہ باپ اپنے بچوں کے آس کے کون سے حقیقی بچے نہیں بڑھ رو میں حقیقی بچے بھی تم سارے جہاں میرے بچوں کو بچانے کے آس سے اندھکار سے بدنام ہو گیا وہ گانا سنے نہیں منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے وہ گانے کو بھی بدل دے تمہیں انشاءاللہ دماغ پھراویش ہے میرا بھوت مگر علم سے حکمت سے کام کروں گا مومن بدنام ہوئی زانی تیرے لیے جہنم کی آگ ہوئی ظالم تیرے لیے ایسا کر دوں گا وہ گانے کو انشاءاللہ یاد رکھنا یہ گوٹے دار لہنگا نکلوں جب ڈال کے چھوڑیاں چل جائے تیری امت والی چال پہ یہ گانے کو بدل کے کیسا کروں گا سنو انشاءاللہ یہ گوٹے دار گرخہ نکلوں جب ڈال کے چھوڑیاں چل جائے تیری شیطانی انشاءاللہ ایسے کر دوں گا انشاءاللہ کیونکہ انسان کی فطرت ہے میوزک گانا بجانا لیکن اس کو حلال طریقہ سے کر دوں گا کہ جہاں بھی بات ہو اللہ کا ذکر ہو جہاں پہ بات ہو اللہ کی شریعت کی ہو چاہے وہ گنگنا کے ہو یا کچھ بھی ہو انشاءاللہ شیطان ابلیس تو اپنا کیریکٹر رول کر لیکن میں بھی اللہ کا رسول مہدی علیہ السلام ہوں بیٹا میں ہی جیتوں گا انشاءاللہ کیونکہ خوران کی آیت ہے اللہ اور اس کے رسول کی غالب رہیں گے کسی کے باپ کی بات نہیں ہے یہ یہ بات ہے میرے اللہ پاک کی ہے جو سچی ہے الحمدللہ یہ جو اداکاری کی جو نیچر ہے نا میرے کو بولتے ہیں فلمی ہیرو بن جا بول کرے ہیں کیا بولتے ہیں شیطانہ احمدیو میں اللہ کا ہیرو مہدی علیہ السلام ہوں رہے پوری فلم انڈسٹی تمہارے میرے فوٹوں کی پوچھا کر رہی شیوہ کے نام سے میرے کو بولتے ہیں ہیرو بن جا بارے میں اللہ کا ہیرو میرے کیا دیتے رہے تم لوگ آہاں تمہارا باپ یہاں بیٹھاؤں بڑے بڑے تمہارے فلمیسٹ آنا آکے دیکھیں نہیں ہمیں ماتا کے بھکت ہے وہ آدم کے سچ ہے درگا میری بیوی یہاں ہے گھر میں مہا کالی جائے مہا کالی وہ بھی میری بیوی اپنے باپ کو بھرکتا بولو تو آنا باپ جو ہے ہیرووں کا بھی ہیرو ہے الحمدللہ ابھی وہ سلمان خان کو بھی شاروخ خان کو بھی آمیر کو بھی بڑےوں کو بھی بڑوں کو بھی پوروں کو دعوت دے رونا ہاں آؤ اسلام میں بول کے بھود زناکاری پھیلا دیئے بھود بدکاری پھیلا دیئے اب توبہ کر کے آگے تو اچھا ہے وہ آمیتہ بچن کو بھی بولتا ہوں اس کی بیوی کو بھی اس کے بچے کو بھی ابھی شیعت کو بھی اس کی بیوی کو بھی اشوری ہے کو سمکت دعوت دے تمہا انشاءاللہ دے رہا ہوں آؤ تمہارے باپ شیوہ کے پاس جو مہدی علیہ السلام میں آؤ توبہ کرو اسلام خبول کرو آؤ ہو جاؤ سچے برہمنوں میں یعنی سچے مسلم بنو نیرونہ برہما یعنی اللہ کی عبادت کرو آؤ یہ ایک میسیج دینے والا ہوں انشاءاللہ سمجھ میں آراد علمیہ کوئی معاملی چیز نہیں ہے یہ پروجیکت مسیحانک انڈم اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ جنگ ہے جو میں الفاظوں سے جو زبان سے ہی سارے ورلڈ پر حکمت سے جمعہ انشاءاللہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس سے حراسہ کہ کیوں یہ وہ جنگ ہے جو حق کی ہے اور نہ حق کی ہے اور میں خق ہوں اصلی مسیحہ اللہ کا مسیحہ آ گیا اور مسیح دجال مرزا غلام احمد خادینی جماعت احمدیہ ہے پھر بول رہا ہوں یاد دلا رہا ہوں بار بار تمہارے کو ایسا بولو ہے تو عادل اٹھ کے بھوت ہو گیا تم بھوت کر لیے اب تک ریسرچ ریسرچ کر کے پکہ احمدی بن گئے کیا پکہ احمدی نے بنے تم پکہ مسیح دجالی بن گئے پکہ احمدی تو وہ ہوتے تھے جو اصلی احمد مسیحہ کے ساتھ ہو کے کرنا تم غلام احمدی ہو گئے تم غلام احمدی بنے تم مودود احمدی نہیں بنے تم مودود کے نہیں بنے تم مودود مسیح کے احمد نہیں بنے تم میرے گروپ میں شامل ہو توبہ کرو مسیح دجال کو پکار کے بولو اگر اللہ سے تم کو محبت ہے تو بولو ہم دودھ کے جلے چھانچ کو بھی پھوک کے پیتے پی رہے ہیں تمہیں چھانچ کو بھی پھوک کے پیو کب تک پیتے دیکھیں گے انشاءاللہ ارے ایک شخص اکیلا ڈھائر کے سارے جہاں میں اعلان کرتا ہے بولتا ہے اس کے اوپر اگر دس لوگوں اٹیک کرتے ہیں دو لوگوں اٹیک کرتے ہیں تو وہ سالے نامرد ہے وہ جھوٹے ہے وہ کمزور ہے بہدر میں ہوں الحمدللہ جو اکیلا ڈھائر کے کھلے آلام بول رہا ہوں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو سارے ڈاؤنلوڈ کرو ہسٹری بناو اس ویڈیوز کی اور سارے لوگوں میں پھیلاؤ سارے پاکستانیوں کو بھی بول رہا ہوں سارے اسلامی کنڈیس کے میرا میسیج ہے اور ہو سکے تو میرے باتیں جو ہے لوگوں تک پھیلاؤ پھیلاؤ اور چن چن کے ماروں گا چن چن کے ماروں گا یاد رکھو مسیح دجالیوں جماعت احمدیہ یہودیوں یہ وہ مسیح ہے جو تم کو چن چن کے مارے گا چن چن کے مارے گا لیکن سوئے الفاظوں سے کیونکہ تمہیں حق سے مارے تو ہی تم مر جاتے تمہیں فیزیکلی مار کے میں ہوں کیا حاصل ہونے والا ہے کیونکہ فیزیکلی ماروں گا تو تمہارے جو تمہارا جسم میں تمہاری جان ہے اس سے تم ہاتھ دھوئی دیں گے تم اصلی مسیح کے چانے والے ہیں نا تمہارے اندر تمہاری جھوٹ چن چن کے ماروں گا انشاءاللہ یاد رکھو میں کوئی مہمکری نہیں کرتا ہوں کسی کی ہے میری اوریجنل آوائز ہے اللہ اکبر اے جماعت احمدیہ تم بولو گے میں پوچھتا ہوں کتنے آدمی تھے تم بولو گے مسیحہ وہ ایک آدمی تھا وہ مسیح دجال تھا تم بولو گے سرکار میں پوچھوں گا تم سے اے جماعت احمدیہ اب تیرا کیا ہوگا تم بولو گے سرکار میں میں آپ کا نمک کھایا سرکار ٹھیک ہے اب مرچی کھا کمینے جماعت احمدیہ تو نمک کھایا مرزا کا آہ اب مرچی کھا مسیحہ کی کیسی لگی بہت جلن ہوگی لیکن یہ جلن تمہیں کیور کرے گی انشاءاللہ اللہ اکبر یاد رکھو بولو آدل میں آ اٹھ کے بولو یا رو انور شکور آپ کی بیٹی کا پڑا تھا پیپر میں میری بھتی جی کا راہل اس کو بولو پیسرش کرو بولو اس کا چاہت ہے اصلی مسیح مہود علیہ السلام بولو اس کو پڑا تھا پیپر میں آیا تھا آئے میرے پاس اللہ اکبر بات سمجھ میں آئی اللہ اکبر ایسا بولو آدل میں آؤٹ کے مرزا غلام احمد خادیانی مسیح دجال ہے کئی قبض اسی زمانے میں انہوں نے پوری اسلامی حکومت دنیا پر خائم نہیں کرا پورے فرقوں کو مسلمان نہیں کرا پورے جہاں میں تم بولیں گے نہیں تا خیامت تک کافر رہیں گے خوران ثابت ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو کیا خصہ ہے وہ تا خیامت تک تو کافر رہیں گے منافق رہیں گے لیکن مسیح کے وقت سب کے سب جو ہے اسلام میں داخل ہو جائیں گے پورے اہل کتاب اور جو کچھرہ بچ جائیں گا اللہ اس کو برباد کریں گا انشاءاللہ اور پھر ہمارے کینگم کے بعد اسلامی حکومت کے بعد پورے اللہ والے ختم ہو جائیں گے پھر کافرین بچ جائیں گے اور ان کے پر خیامت آئیں گی بات سمجھ میں آ رہی دھوکہ کھا گئے تم تم یہ سمجھ رہیں کہ خیامت ہمارے دور میں آ جائیں گے ابھی بھی کافر ہیں گا ایسا نہیں خیامت کے دور کے وقت کافر رہیں گے خوران یہی بات کی گوائی دے رہا مرزا غلام احمد خادیانی کیسا مسیح ہوتا بھائی نہیں ہوتا نہ انہیں ایسا اٹھ کے بولو ہے اس کے نام میں محمد نے تھا نہ بھائی حضی صاحب حضی صاحب حضی صاحب جھوٹی انہیں سچا بول رہا رہا وہ کمبخہ جھوٹا ایسا بولو ہے ایسا بولو ہے ایسا بہت سارے پوائنٹ سے لے کے بولو اللہ اکبر مونی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے جہنم کی آگ ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے اس کو بدل دینے کے ایسا بولو مہدی اللہ علیہ السلام بدنام ہوا مومن تیرے لیے مہدی اللہ علیہ السلام بدنام ہوا اسلام تیرے لیے مہدی اللہ علیہ السلام بدنام ہوا مسیح دجار کو بچانے کے لیے مہدی اللہ علیہ السلام بدنام ہوا ڈارلنگ تیرے لیے ہا 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 ہم مسیحہ تھوڑے دوسرے خسم کے آئے ہیں ہم وہ مسیحہ نہیں جیسے آپ سمجھ رہے تھے ہم آٹس مسیحہ ہے اللہ کے ہم کافروں میں بھیجے گئے ہیں فلمی لوگوں میں بھیجے گئے ہیں نوٹنکیوں میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کو ہم بتائیں انہی کی طریقے سے مہدی علیہ السلام بدنام ہوا اے امتی تیرے لیے مہدی علیہ السلام بدنام ہوا اے امتی تیرے لیے پھر بھی میرا نام ہوا اے امتی اللہ کے لیے اللہ اکبر بدنام ہوا تو کیا ہوا نام واں میرا مہدی علیہ السلام کا واہ اس کو عبولتے اللہ کے راستے میں بدنام ہونا گالیاں سننا سب سننا تو اللہ ازت دینے والا انشاءاللہ اللہ جس کو ازت دے دے اللہ جس کو بیزت کرے بیزت کرے پہلے شیطان مجھے بیزت کر رہے ہیں مگر مجھے اللہ ازت دے گا انشاءاللہ جتنی شیطانوں نے جتنی کافروں نے جتنی منافقوں نے مجھے بدنامی دی ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ ان اللہ حالا کلے شاہی میں خدیر اور دے رہا ہے دیکھو نسے مس نہیں جب جب جیل کو جاتا ہوں باہر آتا ہوں اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے پہلے سے زیادہ دیتا ہے اور اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم مسیحہ تھوڑے دوسرے خزم کے بھائی ویسے آدھ میں دیکھو کوئی اچھی بچے ہے تو شادی کرنے کا دل بور رہا رہا شادی ہے تو تمہاری جماعت میں اس دیکھو بولو اصلی مہدی علیہ السلام شادی کرنا چاہ رہا ہے بولو ویسے ایک ساتھ دو بچیوں کو دیکھو اچھے خوبصورت رہنا اور اصلی مسیح مہد کو ماننے والے رہنا اور خوبصورت رہنا ہائٹ پانچ فورٹ چھے انچ سات انچ چل جاتی اور اللہ والی ہونا اور میرے پر بیعت کرنا مسیح دجال کو مسیح دجال بولنا یعنی مرزا غلامت خواہ دینی کو تھوکے ادھر آ جانا میرے پاس اور میرے ساتھ ہو کے کام کرنا تو انشاءاللہ میں شادی کرنا ہوں کیوں یہ ان کے اسے عزت کی بات ہے بھائی اور میرا بھائی وڈاڑا دی دینا بارہ بچے ہیں نو بار شادیاں ہوئے ہوئے اور اب جو ہے آگے انشاءاللہ ظہور کے بعد بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کریم ہے ہم مسیح تھوڑے دوسرے خصم کے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور بچے آئیں دنیا میں اور ہمارے انتخال کے بعد بھی اللہ کا کام کرتے رہیں اور ہم جائز کام کرنا چاہتے ہیں ناجائز نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے رسول مہد علیہ السلام بخیر کسی بھی نبوت کے اور یاد رکھو ہماری جان کی پرواہ بھی ہمیں نہیں اللہ کو لہٰذا کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے کسی کے بیٹے کا ڈر نہیں ہے کسی کے اممہ کا ڈر نہیں ہے کسی کی بہن کا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ کے یاد رکھو کیونکہ ہم حق بیانی کر رہے ہیں اور میرے بھائی اور بہنوں اے مسلمانوں اے اللہ والوں میرے دوستوں اللہ کے ولیوں اے امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں مسیح دجال کا خروج ہو گیا میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی سچی ثابت ہوئی وہ بھی آگیا اور اصلی مسیح مہدی رسلم میں بھی آگیا میرے بھائیوں آو خوشی مناؤ اور جنت کی تیاری کرو میرے سار اسلامی حکومت خیام کرنے کے لیے آجاؤ میرے بھائی اور بہنوں اللہ اکبر اللہ اکبر یا ہو یا ہو یا ہو تو ایسا بولو میاں عادل میاں اٹھ کے تم پھر وہ ہی چاہ گئی کتھا شروع سے جانا شروع بیٹھے پھر وہ ہی چاہ گئی بند دیو ایسا بولو بھائی جا کے ارے مرزا خرام احمد خادیانی مسیح دجال تھا مسیح نہیں تھا شرم آری نہیں وہ زمانے سے اس کو حضور 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 بل لتے آئے اب اس کو اس گالی دینا اپنے تو اچھا نہیں دی رہا ہے کیسا بولو یہ بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخد میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آگئے پلٹ کے آپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی والدہ ہو گئے رشتے میں روحانی ام المومنین ہو گئے جو بیوی تھے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دونوں ہم جسم ہوئے تھے ایک زمانے میں وہ اب ام المومنین ہو گئے انہی کے جو پہلے شہر تھے یہ کیسا امتحان ہے اللہ اکبر تو ایسی طریقے سے جس کے تم آج مرید ہو جس کے تم آج جان دینے کے لیے خربان ہو خربانی دینے کے لیے تیار ہو جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہو وہ مسیح دچال اللہ کا دشمن ہے مسیحہ کا دشمن ہے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے بے روپیہ ہے اسلام کا درامہ پہن کر وہ جو ہے شیطان کا نبی مسیح ہے کم بخار اس کے خلاف ہو کہ تم گوائید ہو کہ تم اللہ والے ہو اور تم شیطان کو نہیں مانتے نہ شیطان کے نبی کو مانتے جو ہوا تو توبہ کرو اور میرے ساتھ ہو جاؤ تب میں بولوں گا تم کو کہ تم واقعی کام کے نہیں تو بیکار میرا کیا کچھ جانے والا ہے کیا میں مسیحہ نہیں ہوں ہاں تمہارے باتوں سے ڈیالگوں سے کیا میں اپنا اعلان بدل دوں گا ہاں میں کیا عادل میں تمہارا رسول ہوں میں اللہ کا ہوں میں مہدی ہوں رسول اللہ بھیجا گیا ہوا خاصیت نبی کسی بھی خصم کا نہیں اوپر سے نچے تک میں بھیجا گیا ہوں اوپر سے نچے تک رسول ہوں خاصیت بھیجا گیا ہوا اللہ کے کام سے بھی بولتے شریعت آنا اور کیا بولتے سو نئی کتاب آنا لازمی نہیں ہے بنی ازرائیل کے جو انبیاء تھے نا ستر کئی انبیاء علیہ السلام تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لاغو کرتے تھے ناوہ آسوخت کوئی نئی شریعت ہے نے کچھ آئی لیکن پیش بھی یہاں کرتے تھے تو میرے پاس وہ بھی نہیں ہے نا تو لہٰذا وہ جو بنی ازرائیل کے انبیاء تھے وہ اللہ انکہ نبوت عطا کر رہا تھا نبوت کے معنی ہے نبا سے خبریں دے دو خبریں دینے والے رسول تھے وہ لہٰذا ہر نبی رسول ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہونا لازمی نہیں تھا محمد مصطفیٰ صدر رسول ہیں یعنی اللہ کے بھیجے گوارے نبی ہیں یعنی آخری پیش گویاں کرنے والے ساری خبریں دینے والے جس میں شریعت بھی آگئی نئی پیش گویاں بھی آگئی اور میں کسی بھی خسم کا نبی نہیں ہوں لیکن میں بھیجا گیا ہوں اللہ بھیجا تو یہ آیا نام اتنا مقصود امپارٹنٹ ادمی رسول ہوں مگر نبی نہیں کسی بھی خسم کا بات سمجھ میں آگئے خاتم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسا بولو میان جا گوائی دیو اگر تم سچے اللہ کے چاہنے والے ہیں تو تم کو گوائی دینا ہی ہوگا حق کی اور پورے خاندان کو بدلو جاؤ بولو خپوں کو بولو ارے میں آن بھائیوں کو بولو ارے بھائیوں ہم لوگاں جو غلط سمجھ رہے تھے ماملہ کو چاہلے آہد بھپا آب 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 مائی دیئر آہد بھپا میسٹر آہد بھنو مائی ڈیئر بھنو میسٹر آہد بھپا مائی ڈیئر